اسلام علیکم نمشکال ساسری اکال میں ہوں عرصت بی شروع اور آپ دیکھ رہے ہیں میوات آج تک یہ دوستو آپ کی جان کرے کے لیے بتا دیں اس وقت ہماری ٹیم پہنچی ہے نوہو شہر میں دراصل نوہو شہر میں پہنچنے کا آج ہمارا جو تات پریہ جو مقصب وہ یہ ہے کہ ہزاروں گریب بہن بیٹیوں کو جو تھگا گیا ہے جو ایسے نہائے گریب پریوار ہیں جو بیچارے کئی برسوں سے سو سو روپے دو سو دو سو روپے زما کر کے لاکھوں روپے انہوں نے اپنی بیٹی کی سادی کے لیے کھٹا کیا تھا اور میوات میں کچھ ایسے فرجی لوگ آئے انہوں نے ایک سنستہ چلائی اور بیٹیوں کے شادی کے نام پر دہس دینے کی بات کیر ایک لاکھ بیس ہزار روپے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے زما کر کے کئی کروڑ روپے تھگے اور پھر وہ رفو چکر ہو گیا ایسے ماں دوستو آج ہزاروں پریوار بے بس ہیں بے گھر ہیں اور مہتاج ہیں ان کی زانکاری کے لیے جب ہم پہنچے ہیں کمانڈو ہدایت صاحب کے پاس کیونکہ کمانڈو ہدایت صاحب ایک ایسے سوسل ورکر ہے اچھ کوٹی کے سماس سے ہوتے ہیں جو ہر گریب مظلوم کے آواز کو بلند کرتے ہیں تو سب سے پہلے کمانڈو ہدایت سے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں یہاں کئی گھنمانی بزرگ تضربہ گار بیٹی ہیں ان سے جانیں گے اور ایک پیڑیت بھی پریوار میرے سامنے جنگ چکا ہے ان سے بھی آپ کو روپ روک رہیں گے تو سب سے پہلے تو کمانڈو صاحب میوات آج تک میں آپ کو سواگت ہے شکریہ عرصد بھائی آپ کا اور آپ کی پورے درشکوں کا اور میوات کے جترے بھی سبح چند تک ساتھی ہے سب کا میں شکریہ دکھر شکریہ دیکھیں کمانڈو صاحب یہ جو گھپلا ہوا ہے جو گھبن ہوا ہے بہت شرمناک گھبن ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کو مارا گیا ہے ان لوگوں کو لوٹا گیا ہے جو نہایک گریب ہیں جو خود مدد مانگ رہے تھے آپ لوگوں کے مادین سے لیکن ان لوگوں نے ان کا گلہ کاٹ کر کے فرجی پیسے سے حرام کے پیسے سے یہ لوگ بتا عمرہ کرنے بھی چلے گئے انہوں نے مکہ مدینے کی بھی شرم نہیں کی کتنا گندے لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کے بہرے میں کس طرح سے آج پردہ فاس کرو گے اور وستار سے بتائیے کتنے لوگوں کی فائل آپ تک آپ کے پاس ایسی ہے جو آپ کو یہ شکایت کرنا ہے کہ ہمارے پیسے ان لوگوں نے ٹھگے ہیں اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے ارشد بھائی میں آپ کو بتا دوں لمبے عرصے سے پچھلے 5-6 مینے سے لگاتار ہم سوسل میڈیا کے مادین سے آواز اٹھاتے آ رہے ہیں یہ نہ ان کے پاس کوئی ایسا ٹرسٹ ہے جس سے اتنا پیسے کی آمد ہو نہ ان کے پاس کوئی جنات نہ بھوت نہ پریت نہ کوئی ایسی سکسیت ان کے پاس نہیں جس کھجانہ نہیں ان کے پاس جس کھجانے سے پیسے نکال کے دے رہے ہوں یہ اسی پیسے کا روٹیشن کر رہے تھے یہ رائستان سے بڑا سڑی انتر شروع ہوا نیملا جو سیکل ہے وہاں سے یہ کھیل کھیلتے گئے اور یہ ہریانہ تک پہنچا ہریانہ میں میں اس کو مولانا تو نہیں کیوں گا اس جاہل جو عرشد ہے اس نے اس گیم کو یہاں بڑے لیول پہ چلایا اور یہاں پر بھی سیکڑو ایجنٹ تیار کر ایک بڑے لیول پہ اس گیم کو چلایا یہاں تک ہی میرا ماننا ہے رائستان سے لے کر ہریانہ میں وات تک قریباً انہوں نے تین ہزار کروڑ روپے کا فروڈ کیا ہے جو بڑے لیول کا فروڈ ہے اپنے اپنے ایسے کم سے کم پچاس زار لوگ ہیں جو گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں جو بھی بس ہو گئے جن کا پیسہ انہوں نے جمع کرا اور اسی پیسے سے ہی روٹیشن کرتے رہے شروع میں دس کا کیا دس سے دو پانچ بڑے ہوئے دس لوگ پچاس لوگوں کو گلائے پچاس میں سے بیس کا کیا پھر بیس لوگ دو سو لوگوں کو گلائے دو سو میں سے پچاس کا کیا پھر دو سو لوگ ہزار لوگوں کو گلائے اس طرح ان کے ایجنٹ بنتے گئے اور چین اوپ ڈیٹنسلیشن بڑھتی گئی اور یہ کھیل کھیلتے گئے جب بھندہ راجستان سے شروع ہوا پھوٹنا تو یہ ہریانہ تک پہنچا تو ہمارے پاس یہاں پر کلائنٹ پہنچے جن کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوئی کمانڈو صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب تک کتنے مہتاز اور گریب بے بس پریوار آپ کے پاس شکایت لے کرکا ہے جو لٹ چکے ہیں میرے پاس اب تک ستائیس آن ریکورڈ یہاں پر پہنچے ہیں جو مہو چوپڑا سے ہیں یہ ستائیس لوگ تو یہ آن ریکورڈ ہے اور یہ تیرے لوگ مہو چوپڑا والے لوگ ہیں جو یہاں پر آن لیڈی میرے پاس پہنچے جن کی میں لکھت میں فائر درج کرا چکا ہوں ہیں ان کی میں کاروائی اور پہریوی کر رہا ہوں جو میرے پاس یہاں راہوں کے لیے میں سنگرس کر رہا ہوں برابر اور میں لوگوں سے ساتھ ساتھ یہ بھی اپیل کر رہا ہوں جس کے ساتھ بھی فرود ہوا ڈرے نہیں کیونکہ میں سپی ساپ اور ڈی سی صاحب سے دو دو بار مل چکا ہوں اور سپی ساپ اور ڈی سی صاحب نے اسواسن دیا کہ ایک بھی ایجنٹ نہیں بچے گا اور نہ ہی ایک بھی فرود کرنے والا بچے گا اگر وہاں پر درج کراؤ گے تو آپ کا پیسہ بھی انشاءاللہ ملے گا چاہ کورٹ سے ملے چاہ پرساس ان کے جنرے ملے چاہ کسی حالمین کی ریکوری کرانی پڑے پروپرٹی کو غتم کرنا پڑے تو کسی بھی حالمین سے پیسہ ملے گا کمانڈو صاحب جب آج سے کئی مہینے پہلے انہوں نے فروجپور جھرکا آزاد منتری کا جو میریز ہوم ہے وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا ایک فنکشن رکھا تھا جس میں لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے کافی ساری گریب بیٹیوں کے نام سے انہوں نے شادی کرائی کچھ چند سامان ان کو بیٹ کیا لیکن انہوں نے جو دوس پر چار کیا تھا وہ ایس پی مہدے اور ڈی سی شاہب کے نام سے کیا تھا ہر آدمی سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے فنکشن میں ایس پی شاہب بھی ان کے فنکشن میں نہیں پہنچا تھا اور ڈی سی مہدے بھی ان کے فنکشن میں نہیں پہنچا تھا اتنا بڑے جو افسر ہیں ان لوگوں کو نام لے کر کے جنتا کو گمراہ کیا اور جنتا نے یہ سوچا تھا کہ جب اتنے بڑے افسر آ رہے ہیں جو پورے جلے کو چلا رہے ہیں ہندل کر رہے ہیں تو شاید کچھ اچھا ہی ہوگا تو لوگوں ان لوگوں نے سب سے بڑا دوس پر چارتا ہو ایس پی شاہب اور ڈی سی شاہب کا نام لے کے بھی کیا تھا اور میرے پاس کچ ڈی سی صاحب سے بات ہوئی تھی ڈی سی صاحب نے کہا وہ تو میرے پاس بھی آیا تھا ملنے ہیں لیکن ڈی سی صاحب کہیں انگیز نہیں جا پائے تو دوسرے ادھیکاری کے ایس ڈی اپروز برشید کا جو بھی ادھیکاری جو بھی گئے تھے وہاں سے جو گئے تھے تو پرساسنی کا ادھیکاری کو گمراہ کیا گیا یعنی کہ سرکار کے لوگوں کو بھی گمراہ کر کے جنتا کو لوٹا گیا اسی لئے مجھے امید ہے پرساسنی کو کسی حال میں نہیں چھوڑے گا اور اب انہوں نے ایک نیا شروع ہوا ہے کہ یوٹیوبروں کو انہوں نے بھائی دیکھو جو آج میں یوٹیوب چلاتا جب پریس کا کام کر رہا ہو ہرج کے فیس لیتے ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کا چینل چلاتے ہیں ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہماری کوئی نیو چلتا ہے تو پیسہ لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسو نہیں ہوتا تو ان لوگوں کو بھی انہوں نے ڈرہا اتنا دبا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہوگی آواز اور اٹھاتے رہے کہیں نے کہیں آواز کو دبانے کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ اور میں کہتا ہوں کھل کے پریس کے ساتھیوں کو آنا چاہیے سینئر پریس کے ساتھی ہے جیسے کاسیم صاحب ہے آپ لوگ ہیں سبسیم بھائی سب لوگ ہیں سنگرز کر رہے ہو آپ بلکول نہ ڈرہے پرساسن کے خلاف سکتے اور اسی چیز کو پرساسن سوچ رہا ہے انہوں نے ہماری چھوی تو دھومل کی کی ساتھ میں کتنا بڑا کھیل کھیلا تو چوروں کا ایک الگ طریقہ تک کھیل کھیل لے گا جیسے کوئی پترکار کنانا سے چل کر کے تاوڑو پہنچ رہا ہے یا جھرکا جا رہا ہے تو یہ لوگ خود ان کے لئے ڈیزل پیٹرول کے لئے پیسے دیتے ہیں ان سے مانگتا کوئی نہیں ہے یہ پترکاروں کو تو دباتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں صرف یہ بات کہے گی تیر کو میں نے پندرہ سو روپے ڈالے تھے ڈالے تھے ڈالے تھے ڈالے تھے ڈالے تھے ڈالے تھے تو گاڑی کیا ان کے باپ کیے جو وہ پانی سے تھوڑی چل رہی ہے پترکار کو کوئی سیلری نہیں ملتی ہے کوئی تنکھا نہیں ملتی ہے تو پترکاروں کو یہ کرتے ہیں بدنام ہاں ایک دو پترکار ایسے ہو سکتے ہیں جو ان کے جہاں سے ہم آئے ہیں ان کے ان کے ساتھ سلام پتر ہے وہ غلط ہے ان کو لوگ جاگروک کرنے چاہیے تھے تو ابھی سب سے بڑا دکھت یہ ہے کہ اتنی طریقے سے بے باق طریقے سے کمانڈو ٹیم سماسودار اس میں لگی ہوئی ہے اور ہم پیروی کر رہے ہیں ہم ہائی کورٹ تک کی بھی دوڑ کیلئے تیار ہیں اور ہم اپنے ایوڈنس تیار کر رہے ہیں ہم سے جتنے ایوڈنس زیادہ زیادہ ہمارے پاس آ جائیں لکھیت میں ویڈیو اوڈیو جو ہمارے پاس آ سکے سوال اور میرے منی بہر آپ سے کہ لگاتار آپ تو بلکل اس لیڈرشپ میں راجنتی بہت بلکل نیا ہے آئے بھی نیپل کی جنت آپ کو لے کر کہ آپ کی مانداری کو دیکھ کر کہ نیتا ایسا ہونا چاہیے لیکن آپ ہی کیونے آواز اٹھا رہے ہیں وہ ہی لیڈر آواز نہیں اٹھا رہا ہے ان گریبوں کے لیے اور ووٹ مانگنے سب چلے جائیں گے یہ کیا کاران ہے سر یہ سبسٹ یہ کاران ہے کہیں کہیں انہیں صرف ووٹ کا لالچ ہے کہیں نہیں کہ ان کا کوئی اپنی اور اپنا آپسی مفاد ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں جب پچاس ہزار سے پلس زیادہ لوگ لٹ گئے خوش گئے اور وہ بھی وہ لوگ بیوہ یتیم بزرگ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی جو بلکل گریب مستحق لوگ ہیں جنہیں ہم بلکل ہماری جو بہت زیادہ گریب کاسٹوں سے ہیں جو بہت نہایت کمزور لوگ ہیں ان کا پیسہ مرا ہے ان کی آواز پچاس ایسے لوگوں سے کئی لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں پھر یہ بزدل من کے بیٹھے ہیں لیڈر آج اگر پولٹیکل لیڈر اس چیز کو آواز اٹھائیں ویدھان سبا میں اٹھائیں یہاں پر آواز اٹھائیں پرساسل سے ملے آپ بتاؤ گے کوئی ایک بھی ادھیکار ایک بھی لیتا ابھی تک کسی پرساسل کا ادھیکاری سے ملا ہو اور سنگیار میں لیا گیا ہو کہ آخری پیسہ کیسے ملے کیسے ایزنٹ یہ سارے لوگ جو ترچے چین ہے پوری کیسے گربدار ہو کیسے ان سے پیسے کی رکوری ہو صرف کمانڈو ٹیم اور سماج کے کچھ نوجوان سوسل میڈیا پریس پریس کے کچھ آپ جیسے دگج اور جو اچھے لوگ ہیں جو کھل کر سامنا رہے جو نیڈر بے بھیق لوگ ہیں وہ ہی صرف سپورٹ کر رہے ہیں ادھروائی ایک بھی پولٹیکل لیڈر نہیں یہاں تک کی بدن نشیم صاحب ہمیں سیکٹریٹ میں ملے تھے میں نے کہا نشیم صاحب اس کے اوپر بولو تو فوراں مائک نکالا آپ میڈیا کا ساتھیوں نے اس سے سوال جواب کیا اس کے علاوہ صرف ابھی تک کوئی بھی پولٹیکل لیڈر کھل کے ایسا نہیں آیا یہاں تک کی میں آپ کو بتا دوں یہ آواز کو لے کر میں چیپ منشٹر کا اوشٹری چیپ منشٹر کا میڈیا سلاکار جو بولتے ہیں اوشٹری الگ ہے میڈیا سلاکار مکیس مسیسٹ جی اس سے میری سرکیٹ ملاقات ہوئی اس سے میرے بات رکھی لوگوں کو پیڑیتوں کو میں نے بلا کے ملایا اس نے کہا میں پیڑیتوں سے ملنا چاہتا ہوں اور بیجے پی کاریل میں ملے اور پیڑیتوں کو اسواسن دیکھے گئے کہ میں اس کو بہت جلد سی ایم صاحب تک لے کے جاؤں گا اس معاملے کو تو ساتھیوں آخر ہمیں سرکار کے کہاں کہاں تک لوگوں سے اپیل کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نیتہ نہیں اٹھا سکتے سواج کو اٹھا سکتے ہیں کہیں نے کہیں یہ بلدل بنا کہیں نے کہیں چپ بیٹھنا یہ درس آتا ہے کہ کمانڈو بولیٹی کو کچھ نہیں سمجھتا میں سماسے بھی ہوں ایجے سوسل ایکٹویسٹ ہوں اور میرا جمیر جندہ ہے میں اپنی گردن کٹھا سکتا ہوں میرے کوئی جمیر کا سودہ دنیا کے اندر راگو کر پایا کیونکہ میں ایک دیش کا سینک ہوں میں اپنی جان دے سکتا ہوں یہ میرا وعدہ ہے ست ساتھ آپ سے اپنی بیٹی کی سادھی کرتے ہیں تو اس میں کئی کروڑ روپے آپ invest کرتے ہیں آج برا وقت ہے ان گریب معزور لوگوں کا جو ڈکیتھ ہیں جو چور ہیں وہ تو بھاگ گئے کچھ جیل کا اندر چلے گئے لیکن یہ کہاں جائے کہاں سے پیسل ہے ارے آپ اتنے سارے امیر لوگوں کم سے کم آپ آواز نہیں اٹھا رہے تو ایسے تو بندوبست کرتے ہیں کہ ساسن پرساسن کے لوگوں سے مل کر کے جس طرح کمانڈوں صاحب ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے آپ لوگوں کو کچھ پریواروں کی تو سادھی کرنے چاہیے جن کی سادھیاں سر پہ ہیں جن کے بیاء لکھ چکے ہیں تاریخ تہ ہو چکی ہے وہ کیسے سادھی کریں گے بھائی بہت رشتے غراب ہوں گے ٹھیک ہے اچھا کچھ بزروب بھی یہاں پہ ہیں اسلام علیکم میوات کا لیڈر نہیں سکھڑا ہو رہا ہے ایک کمنڈر ڈوڑ رہا ہے مارو مارو گری بن کے ٹیر کوئی نہیں سن رہو ہے ہمارے ڈی سی ایس پی بھلا آدمی ہاں اچھا آدمی ہاں ہم بھجرک بول رہا ہاں سیا سے سال کا اور بھلا بھی گھنا دو اور یہ ہی سمارنگا میوات ہے ان سو کہلی جائے جو ہمارے لیڈر بن رہاں جنہیں راج میں ہی سوڑی راکھو ہے یا تو ہم سو دور رہاں یا ہماری مدد کیا مدد چاہتے ہو لیڈروں سے ہم مدد چاہتے ہو لیڈروں سے کئی کئی چار آدمی ان کی ایک نہ سن رہاں اور اپنے کرسین پہ بیٹھار ایس بھگت رہاں یہ اپنے الگ سن میں ہلو تیاری کر رہاں کہا موسو ہمارے پی آنگا کہا موسو ہمیں ہلو دیں گا جو لوگ ایجنٹ تھے اس میں ایک تو ماسٹر مانتا ہے مولانا عرشت بھوبلیڑی والا کافی سارے دو درجن سے ادھیک ایجنٹ بتایا جا رہے ان کے ساتھ میں تو ان لوگوں کیا چاہتے ہو تو کیسی مطلب ان کی کار رہے ہیں ان کی خلاب ان کے خلاب سکت 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 کڑک سدا ہونی چاہیے اور ان گریباً کی مدد چاہیے اور گریباً کی مدد چاہیے اور گریباً کی مدد اکیلو اکیلو کیا میسیج دنا چاہتے ہیں آپ بتائیے میسیج دنا چاہتے ہیں جی گریب آدمیوں کا پیسہ ملے ان کے ساتھ انصاف ہو وہ دردر کی ٹوکر کھا رہے ہیں ایک کمانڈو ڈولا سارے لیڈر میواد کے سو رہے ہیں باقی نیتہوں سے کیا پیل کرو گئے اپیل ہی کیا کرے جی جب وہ کچھ سونی نہیں رہے کیونے ہی سونے کوئی کارن پتہ نہیں کیا کارن ہے یا تو کچھ بشتے چار میں سامل ہے یا تو بشتے چار میں سامل ہے ڈر لگتا ہے ان سے یا ان سے ڈر لگتا ہے تو گوٹ تو ان لوگوں کے پاس ہی جو پچاس زار پریوار ہے وہ ہی تو ہے اب کوئی سنائی نہیں کر رہا ہی کہلا کمانڈو سنائی کر رہا اور کوئی لیڈری نہیں اسی کڑی میں میرے ساتھ میں ایک پیڑت پریوار بھی ہے ان سے زال لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا مدنی ہے جی مدنی بھائی کہاں سے ہو آپ پڑھلی سے پڑھلی گاؤں سے اچھا کس طرح سے آپ لوگوں کو انہوں نے اپنا شکار بنایا تھا کمانڈو صاحب کے پاس آئے ہیں ہمیں پتہ لگی کہ کچھ کہانی ہے آپ کمانڈو صاحب کے پاس تو آئے انساف مانگنے کے لیے آپ کو آپ پر ٹٹلو کس نے کھاٹا تھا وہ بتا ہی ہے یہ سیکل نے کھاٹا جی سیکل نیم لے وڑا کتنا پیسے کے لیے ایک لاکھ بیار اسزار ایک لاکھ بیار اسزار تو ملے نہیں آج تک اس کی بہن ہے ایجنٹ بلی ہے اس کی بہن ہے ایجنٹ سگی بہن ایجنٹ بلی ہے ہاں وہاں کنیسا ہے اچھا وہ ہے آپ کیا چاہتے ہو وہ نیم لی میں تو کیا امید ہے کچھ مل جائیں گے پیسے واپس آپ کے رکوری ہو جائیں گے جی ہمیں تو کو امیدنا ہے جی یوں ہی در در بٹک رہے ہیں ہم تو ہمیں وہاں بھی گئے جی جہاں بھی آپ کو امید لگتے ہیں وہیں جاتے ہیں ہاں جی کہیں ہمیں کوئی نامی کیا کام کرتے ہو بس جی مزدوری کرا کتنا بیٹے آپ کے تین لڑکیں بیٹے کتنی ہے دو ہے دوستے محنت مزدوری کر کے پریوار کا پالن پوسن کرتا ہے لیکن ایک لاکھ بھیل اسزار روپے اس سے بھی نیملہ وڑا جو سیکون اس کی بہن نے ایجانٹ بند کر کے تھگ لیے اور آج بیچارہ دردر کی تھوکریں کھا رہا ہے ایک آخری سوال ہے کچھ لوگوں کا ہے ہدایش صاحب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہدایش صاحب پہلے تو بہت آواز اٹھا رہتا ہے گریبوں کے لیے لیکن بیچ میں ایک دم سے کچھ تھنڈے بستے میں پڑ گئے ہیں کیا کارن ہے کارن میں نے آپ کو سپسٹ بتا دیا ایک بھی لیڈر میرے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں آرہا اکیلا کمانڈو ہدایت خان ہے جس کو لگتا ہے کہ ایسا نہ ہوگی سارے دشمن میرا اکیلے کہ ہوں لیکن میں پھر بھی ایک فوجی آدمیوں نہیں ڈرتا جب میں وہاں صحیح نہیں ہوا تو ان کی اوقات نہیں مجھے صحیح کرنے کی یا میرا کچھ کر سکیں لیکن سنگر سے میری آواز برابر اٹھ رہی ہے انہوں نے یوٹیوبروں کو دبا دیا کیونکہ میں یوٹیوبروں کے دری آواز اٹھا رہا تھا میں میڈیا کے ساتھیوں آواز اٹھا رہا تھا انہوں نے کہیں کہیں لوگوں کو ڈرہا دیا آج آپ نے ہمت کی آج آپ میرے پاس آئے میں رات فوراں آپ سے بات کی اور میں نے کہا آج آپ وشیم بھائی سے بات کی تو فوراں آپ لوگ آئے بلکل مجھے امید ہے کیونکہ آپ بیباکی سے ہر چیز مددیا کو لے بھیگ طریقے چل دیتے ہو تو مجھے امید ہے اسی طرح جب آپ لوگ کھڑے ہوگے میں ہر وقت ہر پل اس آواز کو بلند کرتا رہوں گا چاہے مجھے جان کا خطرہ کیوں نہ ہو میں اس کے لئے پورا سنگرس کروں گا ہائی کورٹ تک بھی جانا پڑے سر میں ہائی کورٹ تک جانا پڑے راجستان راجستان میواد سے لے کر ہریانہ میواد تک اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یوپی میواد تک بھی تین اسٹیٹوں کے بیچ میں بسا ہے میواد علاقہ تیس ہزار سے زیادہ ایسے لوٹے ہوئے پریوار ہیں جو سڑکوں پر ڈول رہے ہیں پریشان ہیں بیچارے ان لوگوں سے آپ شامتی کی اپیل کیجئے ہمارے چینل کے مادیم سے کہ وہ لوگ شامتی بنا کر کریں جی میں آپ کے چینل کے مادیم سے سب ہی جو بیچارے پیڑیت لوگ ہیں ان سے گجاریس کرتا ہوں چلو تم کسی بہکاوے میں لوگ آگے اور تم لوگوں نے پیسہ جمع کر دیا لیکن کوسس یہ کرو کہ ہر آدمی ایپلیکیشن جرور لگائے جو آدمی سکایت لگائے گا تو اس کی پیروی کمانڈو ٹیم کرے گی کمانڈو ایداد خان کرے گا سنگرز کرے گا اس کے پیچھے پیسے بھی لگائے گا کوٹ تک بھی دھوڑے گا اگر تم لوگ ایپلیکیشن نہیں لگاؤ گے تو سمجھو تم پیڑیت نہیں ہو کیونکہ ابھی بھی تم لوگوں کو ایجنٹوں نے جہاں سے میں ڈالا ہوا کہ ہم تمہارے پیسے دے دیں گے تم سکایت مد دو سکایت مد دو تو آخر تم اگر ایجنٹوں پر وشواس ہے تو تم لوگ آرام سے بیٹھ جائیں اور سانتی بنا کے رکھیں اپیل ہے میری پیسے ریکارڈ ہوگا اور ہو سکتا ہے ان کی ریمانڈ کے تھوڑی ہی کافی پیسے جو کیس لیا گیا ہے وہ پیسہ کوئی چھپ تھوڑی گیا ہے تو پروپٹی خریدی ہے یا کیس اماؤنٹ ملے گا تو ریکارڈ ہو سکتا ہے بڑے لیول پر کیونکہ الگ الگ فائر ہوئی ہیں الگ الگ ریمانڈ پر اسے ہو سکتا ہے بڑے لیول پر ریکاری ہو جائے تو دوستو آپ نے دیکھا اور سنائے سٹیپ بائی سٹیپ میں نے کئی بزرگ لوگوں ساپ کو روبرو کر آیا ایک پیڈیت پریوار سو روبرو کر آیا اور کمانڈو صاحب نے تو پورا کا پورا جو پردہ فاس سے وہ وستار سے کیا ہے لیکن میں اب ساسن پرساسن اور سرکار سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اس چینل کے مادم سے کہ چاہے گرہ منتری ہو چاہے ڈی جی پی ہو ایس پی ہو ڈی سی صاحب ہو چاہے ورطمان مکھے منتری ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ذمہ دار ناغریک ہونے کے ناتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں وات ہی نہیں بلکہ پورے سمجھ تھریانہ پردیس کی میں بات کر رہا ہوں یہ آز تک کی یعنی کی پچھتر سالوں میں سب سے بڑی لوٹ ہوئی ہے جنتہ کے ساتھ جس میں دوستو دو چار پانچ نہیں بلکہ سو کروڑ سے زیادہ کے لئے لوگوں کو تھگا گیا وہ بھی غریب مظلوم اور بے شہرہ بے بس لوگوں کو تھگا ہے اس میں تو پولیس پرساسن کو اور سرکار کو سنگیان لینا ہی پڑے گا کیونکہ پورے ہریانہ پردیس کے اندر یہ سب سے بڑی تھگی میوات میں کی گئی وہ بھی اپنوں کا ہی اپنوں کا ہی گلہ کار دیا ہے جو مدد کے حق دار تھے جو لائک تھے ان لوگوں کو انہوں نے اپنا شکار بنایا ہے اور ان لوگوں کو بے بس کر دیا ہے ایسے میں آشا اور امید کرتے ہیں جلا پرساسن سے کہ اس معاملے کو شنگیان میں لیا جائے اور جلد سے جلد ان لوگوں کی اریشٹنگ ہو گرفتاری ہو اور ریکوری ہو اور غریب لوگوں کو کوئی نہ کوئی راستہ دکھلایا جائے ان کا سمادھان کیا جائے دوستو سب سے پہلے ہماری خبر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میوات آز تک چینل کو اور شاتھ میں دبائیے بیل آئیکن